یہ خاص پرسنالیٹی سے آپ کی ملاقات کروانی ہے ڈاکٹر مبشر حسین ہے پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور گزشتہ دو سالوں سے ان کو ایک خطاب مل رہا ہے یہ ایوارڈ مل رہا ہے اور یہ ایوارڈ کیا ہے یہ ایوارڈ ہے موسٹ ہائیلی سائٹیڈ ریسرچر یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی تحقیقات ہوتی ہیں کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے یا انفرمیشن ٹکنالوجی یا ملٹی ڈسپلینری ریسرچز جو ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ جس شخصیت کی تحقیقات کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس تحقیق سے ہم نے یہ سیکھا اور اس کے بعد آگے ہم نے اپنی تحقیق کو اس طرح اس راستے پر لے کر گئے اس حوالے سے ان کا نام جانا جاتا ہے ڈاکٹر مبشر حسین سب سے زیادہ ریسرچ سائٹیشنز دنیا میں ان کی ہیں پچھلے سال ان کو جو ایوارڈ ملا تھا وہ کمپیوٹر سائنس کی ریسرچز کے حوالے سے ملا تھا اور اس سال جو ان کو یہ خطاب ملا ہے یہ ملٹی ڈسپلینری ریسرچز کے حوالے سے ملا ہے ڈاکٹر مبشر حسین صاحب اسلام علیکم سر بہت بہت شکریہ آپ نے پرگرام میں انوائٹ کیا بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی ریسرچ میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ حوالہ دینے والی ریسرچ بنا دیا اس کو لوگوں نے جی اگر آپ کی ریسرچ ڈائریکٹ سوسائیٹی پہ ایمپیکٹ کرتی ہے اور جو جس سوسائیٹی کو آپ ایڈرس کر رہے ہیں اس کے ایشوز کو حل کرتی ہے تو وہ ڈیفنیٹلی اس کو کافی زیادہ پذیرائیں ملتی ہے میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر میں ایک شو میں میں کام کر رہا ہوں سائبر سیکیورٹی اور میں دیکھ رہا ہوں الیکٹریکل گریڈ کی سیکیورٹی کو ابھی ہمارے پاس پاکستان میں جو الیکٹریکل گریڈ ہے بجدی کا نظام ہے یہ اتنا زیادہ کمپیٹرائز نہیں ہے مگر اگر آپ یورپ میں چلے جائیں امریکہ کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ پوری پوری الیکٹریکل گریڈ سمارٹ گریڈ بن چکی ہے سمارٹ گریڈ مینز کہ اس کے اندر سینسرز انٹیگریٹ ہو گئے ہیں اور اس کو کمپیٹر کی مدد سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں دور بیٹھے تو اب اگر وہ گریڈ جب آپ گریڈ کو آن کرتے ہیں یا آف کرتے ہیں جو بھی اس کے آپریشنز کرتے ہیں اگر اس پہ کوئی سائبر ایٹیک ہو جاتا ہے تو آپ کی پوری گریڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے جب آپ کی پوری گریڈ ڈاؤن ہوگی تو وہ کاسکیڈنگ فیلیر کاسکیڈنگ جیسے ایفیکٹ کہتے ہیں وہ پروڈیوس ہوگا اور پوری پوری سٹیز پوری پوری سٹیٹس آپ کی ڈاؤن ہو جائیں گی اب اس سے کیا ایفیکٹ ہوگا بھی ہم جس کمیونکیشن نیٹ ورک پہ براڈکاسٹنگ میڈیا پہ بات کر رہے ہیں وہ بھی آپریٹ نہیں کرسکے گا یا اگر آپ کے پاس بیک اپ بھی نہ ہو تو اب یہ کیسے اس الیکٹریکل گریٹ کو سمارٹ گریٹ کو اٹیک سائبر اٹیک سے بچائے جائے تو یہ ایک میرا ٹاپک ہے اسی طریقے سے دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سٹمک کینسر ہوتا ہے گیسٹری کینسر اب اینڈو اینڈو اینڈوسکوپی ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کے تحت ایک کیمرہ آپ کے موہ کے ذریعے سے پیٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو کینسر اس کی موہی بنایا جاتی ہے اور پھر اس کے فریمز کو جو اینڈوسکوپیسٹ ہوتا ہے وہ انیلائز کرتا ہے ویچولی تو یہ تقریباً چار پانچ گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے مینول پروسیجر اس کو آٹومیٹ کیا گیا ہے اگر اس کو اس میں جو اینڈوسکوپیسٹ ہے وہ ایکوڈیٹلی اس کو ڈیٹیک نہ کریں تو کینسر آپ کا اندر تو اس ڈیریکشن میں میرا ایک کام ہے اور اس کے علاوہ بھی میرے دوسرے ٹاپکس ہیں جیسے بلوکچین ہو گیا کوگنیٹیو ریڈیو نیٹوک ہو گیا تو یہ بیسیکلی ڈیریکلی یہ ریسرچ جو ہے وہ سوسائیٹی پر ایمپیکٹ کر رہی ہے اور ایٹ میٹرز فار ڈالائیف آف پیپل سو دیٹس وائی اس وجہ سے اس ریسرچ کو اتنا زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حوالہ وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ دنیا میں اسی ڈومین میں مزید ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں ایکزیکلی یعنی اس حوالے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گوگل سکولر پہ کوئی حوالہ آ جائے یا کوئی فیس بک گروپ پہ بلکہ جو سائنٹسٹ اس ریسرچ سے آگے ریسرچ کو ایکسٹینڈ کریں گے سائنٹیفک آرٹیکلز کے اندر ہی وہ اس کو سائٹ کریں گے تو پھر وہ ایکسیپٹیبل ہوگا صحیح ہے وہ جرنلز ہو رہے ہوں گے کئی نہ کئی اچھا یہ بتا سکتے ہیں کسی طرح یہ سسٹم کے تھوڑ پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی جو ریسرچ ہے وہ کتنی اس کی سائٹیشن ہو چکی ہیں ابھی تک اور جیسے جیسے یہ ایوارڈ آپ کو ملا تو اس کے لیے انہوں نے کس طریقے سے جج کیا ہوگا اور یہ ایوارڈ دینے والی جو آثورٹی تھی وہ کون جی بلکل بیسکلی یہ ایک ادارہ ہے جو کہ ریگولیٹ کرتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی سائنس ہو رہی ہے جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے اس کو یہ ریگولیٹ کرتا ہے اور ریگولیٹ میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جتنے بھی جرنلز ہیں جو بھی ریسرچ چھپتی ہے وہ جرنلز کے اندر چھپتی ہے مثال کے طور پر کوبیڈ ڈائنٹین کی ویکسین ہو گئے یہ نوبل پرائز کیمسٹری میں ہو گیا فیڈکس میں ہو گیا تو اگر آپ ان کے پیچھے جو انوینشنز یا ان کی جو آرٹیکل دیکھیں وہ جرنل میں چھپتے ہیں اور جرنل کو جو انڈیکس کرتے ہیں جرنل کو جو ریگولیٹ کرتے ہیں وہ کلیریویٹ کرتی ہے اور جو ایمپیکٹ فیکٹر بھی ایشو کرتی ہے جیسے پاکستان میں پی ٹی ہے پیمرا ہے تو اگر وہ آپ دیتا جانتے ہیں مجھ سے کہ ان کا کتنا رول ہے کتنا انسانس ہے اسی طرح سے سائنس کے اندر کلیریویٹ کا رول ہے اب کلیریویٹ یہ کرتا ہے کہ ہر سال پچھلے دس سالوں کی وینڈو پہ جتنے ریسرچرز ہیں اور جتنے سائنٹسٹ ہیں جتنے بھی ڈومین کے اندر ان کو گیدر کرتا ہے ٹھیک ہے اس سال وہ تقریباً آٹھ ملین اسی لاکھ سائنسٹان اور ریسرچرز تھے جنہوں نے پچھلے دس سال میں کسی بھی ریسرچ میں کسی بھی مضبون میں چاہے ہو فلکس ہو کیمسکری ہو بیالوجی ہو کمپیٹر سائنس ہو اس میں کام کیا اب ان کی دس سال کی ریسرچ کو گیدر کرنے کے بعد انہوں نے جتنے ریسرچ پیپرز چھاپے ہیں ان کو گیدر کرنے کے بس میں ٹاپ ون پرسنٹ وہ نکالتے ہیں اور پھر ٹاپ ون پرسنٹ ہر فیلڈ کے ساپ سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہر فیلڈ کے اپنا ایک میار ہوتا ہے جی بلو بیالوجی والوں کو آپ کمپیٹر سائنس کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے اسی طرح سے فلکس والوں کو کیمسٹری کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے تو ہر کٹیگری وائز وہ ٹاپ ون پرسنٹ ریسرچ آرٹیکلز نکالتے ہیں اور پھر ان ریسرچرز کو اس آوارڈ سے نماز دے ہیں اور صرف ایک ریسرچ نہیں ہونی چاہیے آپ کا ڈکیٹ پر مبنی یعنی کئی دس سال پر مبنی آپ کا پورا کیریر ہونا چاہیے اور کئی ان ریسرچ آرٹیکلز ہونے چاہیے ویل اسٹیبلش انٹرنیشنلی ریکوگنائز آپ کا پروفائل ہونا چاہیے کہ پھر آپ کو یہ آوارڈ دیا جاتا ہے اور اگر اس آوارڈ کے اندر کوئی انیتھکل یعنی اگر آپ کوئی انیتھکل پریکٹس کرتے ہیں ریسرچ کے اندر تو پھر یہ آوارڈ کے لیے آپ الیجیبل نہیں ہوتے اچھا یہ بتائیے آپ کی اپنی جو تعلیم ہے وہ سفر کہاں سے شروع ہوا کہاں کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی اور پھر جو آپ دکٹریٹر تک پہنچے وہ تھوڑا سا جہنی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے جی میں نے انجنیرنگ کی ڈگری مہران انیورسٹی آف انجنیرنگ ان ٹیکنالوجی جام شروع سے حاصل کی کمپیٹر سسٹمز انجنیرنگ کے اندر اس کے بعد ایک سال کراچی میں جوپ کی اسسسٹن نیٹ ورک انجنیر کے طور پر تو اس کے بعد پھر ہائر ایڈوکیشن کمیشن گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے مجھے ایمیس لیڈنگ ٹو پی ایڈی کی سکولرشپ ملی اور اس کے سلسلے میں میں فرانس چلا گیا فرانس میں میں نے ماسٹرز نیٹ ورکس ان ٹیلی کمینکیشن میں کیا اور پی ایڈی میں نے کمپیٹر سائنس لیبورٹری انیورسٹی پی آلین میری کیوری فرانس سے کی جو کہ فرانس کی نمبر ون انیورسٹی ہے اور اس کے بعد میں نے پوسڈ ڈوک سٹارٹ کیا مگر گورنمنٹ آف پاکستان ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کا یہ اصرار تھا کہ مجھے واپس آنا ہے کیونکہ میں نے بانڈ سائنس کیا ہے کہ میں پاکستان کو سرف کروں گا پھر میں واپس آ گیا حالانکہ اس وقت میرے پاس اپوروچنیٹی تھی کہ وہی پہ فرانس میں سیٹل ہو جاؤں تو پھر میں الحمدلہ پاکستان آ گیا پاکستان میں میں نے کمپسٹرز یونیورسٹی واک اینٹ میں الیکٹریکل انجنئنگ ڈپارٹمنٹ میں اسسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر پاس سال سرف کیا اور اس کے بعد پھر میں آئرلینڈ آ گیا آئرلینڈ میں میں نے اگین پوسٹڈاک کیا اور پھر میں نے یہاں پہ منسٹر تیکنولوجیکل انجورسٹی دپارٹمنٹ آف کمپیٹر سائنس کو جوائن کی اب وہاں پر آپ تدریس سے واپستہ ہیں ریسرچ سے واپستہ ہیں آئرلینڈ میں جی دونوں چیزوں سے واپستہ ہوں تدریس اور تحقیق دونوں سے ٹھیک ہے اچھا ڈکٹ صاحب اب یہ بتائیں کہ تھوڑا سا آپ کا تو اتنا لمبا ایک طویل مدد پر بیسٹ ایک کریئر ہے ویل اسٹیبلشت آپ کا ایک ابنام ہے ایوارڈ آپ کو مل چکے ہیں ریسرچ کے شعبے میں باہر بھی آپ نے کام کیا ہے اور پاکستان میں بھی آپ نے کام کیا ہے دونوں کو کیسے کمپیر کرتے ہیں ان ممالک میں اب ہوتی ہی ریسرچ ہے ہر ڈگری کی کمپلیشن کے لیے یہ منڈیٹری ہے کیا آپ کا کوئی ریسرچ پروجیکٹ آئے گا پاکستان میں بھی ہم اس طرف جا رہے ہیں لیکن پیس بھی بڑی سلو ہے اور بہت زیادہ آنسٹی بھی اس فیلڈ میں ہمیں نہیں ملتی دیکھنے میں ہماری بہت ساری ریپورٹیں جو ہیں وہ ادھر مارکٹس میں مرکزوں میں لوگ لکھ لیتے ہیں اور وہ جا کے آپ آگے چپوا دیتے ہیں تو اس میں ہم کیا لیک کر رہے ہیں اور وہ کہاں تک پہنچ گیا ہمیں کیوں اس طرف جانا چاہیے دیکھیں ترقی تو سائنس پہ چلنے پہ ہی ہے اگر ہم دنیا کے ترقی آفتہ موالک کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر سائنس پہ متوجہ ہونا پڑے گا اور سائنسی ذہن بنانا پڑے گا اور یہ تخلیقی ذہن سائنسی ذہن شروع سے ہی بنتا ہے اب پاکستان کی صورتحال میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پاکستان میں کمپیٹر سائنس کے شعبے کے اندر ایک بھی ہائیلی سائٹیڈ ریسرچر نہیں ہے اور اس کے بالمقابل جو آئرلینڈ ہے آئرلینڈ میں صرف ایک ہائیلی سائٹیڈ ریسرچر ہے کمپیٹر سائنس تو آئرلینڈ بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے اگر کمپیر کیا جائے اس کے ساتھ مگر اگر آپ ہارورڈ یونیورسٹی کو دیکھیں یا آپ کیمبرج یونیورسٹی کو دیکھیں تو ان ایک ایک یونیورسٹیز کے اندر کئی کئی دسیوں ہائیلی سائٹیڈ ریسرچر ہیں اس شعبے کے اسی باس سے یہ لوگ اپنی یعنی سائنس کے شعبے میں مہراج کے اوپر ہیں اب رہا یہ سوال کہ پاکستان میں کس طریقے سے یہ کلچر پروموٹ ہو سکتا ہے تو دیکھیں دو ایسپیکٹس ہیں ایک تو ہے گورنمنٹ کا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے انیبلنگ انوارمنٹ پروائیٹ کرنا اور جو ریسرچرز ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور جو فیکلٹی ہے جو ریسرچرز ہم کام کر رہے ہیں ایک ان کی بھی ذمہ داری ہے تو میں نے الحمدہ پاکستان میں سرف کیا ہے اور مجھے پبلک سیکٹر میں سرف کیا ہے گورنمنٹ میں سرف کیا تو مجھے اچھی طرح سے ادراک ہے کہ کیا کیا مسائل ہوتے ہیں تو ان مسائل کو میں ایک طرف رکھتا ہوں اور حکومت سے کوئی گلہ نہیں کرتا میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری کیا رسپونسیبیلٹی ہے کیا میں اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا اگر میں اپنا پارٹ پلے کر لوں تو پھر میں فردر کسی پر بلیم کر سکتا ہوں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو اپنا پارٹ پلے کرے ہم اپنے کام پر فوکس کریں کسی دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کریں یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کہ ہر شخص اپنے حصے کی شمع ہر ایک جلا لے لیکن اگر سسٹم انیبل کرتا ہے لوگوں کو تو بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ ہائے پرفارمر بن جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ جیسے ایم آئی ٹی کی بات کرتے ہیں تو اب آپ ایم آئی ٹی جاتے ہیں تو وہ ماحول ہی ایک کلچر ہی بناوا ہوتا ہے اس جگہ کا اس یونیورسٹی کا پڑھنے کا اب میں اگر کراچی یونیورسٹی میں ہوں تو وہاں ہڑتالو کا کلچر بناوا ہے رینجرز کا کلچر بناوا ہے وہاں پر سٹوڈنٹ یونین کا کلچر بناوا ہے تو وہ مجھے ہیلپ نہیں کرتا اگر میں ایم آئی ٹی میں موجود ہوں تو میں بہت زیادہ پر فارم کر جاؤں گا تو سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے وہ کون سے دو یا تین ایشوز ہیں جو پاکستان اگر جن کی طرف توجہ دے تو بہتر ہی آ سکتی ہے جی سسٹم پہ تو اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ جب آپ سسٹم کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو سسٹم انہیرٹ ہو چکا ہوتا ہے وہ جبلت یعنی وہ سیکنڈ نیچر بن چکا ہوتا ہے لوگوں کی تو ایک دو سال میں تو یہ کنورٹ نہیں ہوگا اس کے لیے تو ڈیکیٹس چاہیے تاکہ لوگ جو ان کا بیہیویر بنے اب پھر سلوشن کیا ہے سلوشن یہ ہے کہ جب تک ہمارا سسٹم چینج نہیں ہوتا ہم اس کو کوشش کرتے رہیں گے اس میں امپرومنٹ کریں تو یہ میرا اپینین ہوگا اس بارے میں بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ دا کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت نکالا ناظرین مبشر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کا نام روشن کرے تھے اور ایسے ہی نوجوانوں کی کمی نہیں ہے پاکستان میں صرف وہ سسٹم پروائیڈ کر دینا ہے جس سے یہ لوگ شائن کریں گے بلکل